اسلام کم فائب کلاس آج آپ نے نیکس جو ہیں وہ اس کے شیئر کی تشریح کرنی ہے نیکس شیئر ہے نا پرواہ ہماری ذرہ تم نے کی گئے چھوڑ اچھی وفاہ تم نے کی اے بیٹے کیا تمہیں اپنی ماں کا ذرہ بھی خیال نہیں ہے تم نے میری ذرہ بھی پرواہ نہیں کہ مجھے اکیلہ چھوڑ کے چھوڑ کر آگئے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا یہی تمہاری وفاداری ہے کہ تم اپنی ماں کو کیلہ چھوڑ کر آگئے ہو اور اس کو وفاہ تو نہیں کہتے یہ تم نے مجھ سے اچھا نہیں کیا نیکسٹ ہے جو بچے نے دیکھا میرا پیچو تاپ یعنی بیچینی دیکھی دیا اس نے مو پھیر کر یوں جواب جب بچے نے میری پریشانی دیکھی تو وہاں روک گیا اور اپنا مو دوسری طرف کر کے میرے سوالوں کا جواب دیا رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری جب ماں نے بچے سے کہا کہ تم سے دور ہونے کی وجہ سے میں روٹی رہتی ہوں تو بچے نے کہا کہ اگر تم میری جدائی میں بچین رکھتی ہے تو یہ بات مجھے کوئی فائدہ نہیں کنچا سکتی ہے یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا بچے نے ماں کی بچینی دیکھی تو اس سے کہا کہ تمہاری بچینی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے میں پھر وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا بجا ہوا دیا اپنی ماں کو دکھا کر اس سے کہنے لگا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے تیرے آنسوں نے بجھایا اسے بچے نے ماں کو اپنا بجھا ہوا دیا دکھایا اور اس سے کہا کہ میرے سارے ساتھیوں کے آت میں چراغ ہیں وہ روشن ہے لیکن میرا چراغ بجھا ہوا ہے کیا تم جانتی ہو کہ یہ کیا بجھا ہوا ہے کیوں بجھا ہوا ہے ایسا اسی ہے کہ میری جدائی میں تم روتی رہتی ہو تمہارے آنسوں میرے دیئے کی لوگ پر گرتے ہیں اور یہ بجھ جاتا ہے اس نظر میں اللہ اکبر احمد اللہ علیہ نے بتایا کہ مرنے والوں کی یاد میں رونا اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا چونکہ ماں اپنے مرنے والے بچے کی یاد میں ہما وقت آنسوں بہاتی جاتی تھی اس لئے اس کے بیٹے کے ہاتھ میں جونچراغ بجھا ہوا تھا جو آج آپ کی یہ اس نظر کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہو گئی ہے آہ جو ساری تشریح میں نے کروائی تھی اور یہ اس کا جو ہے آہ سب کا مکمل ہے ٹھیک ہے یاد بھی کریں لکھے گئے